اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کوٹے ہوئے مسالوں کے ساتھ کھڑا مسالہ چکن بنانے کی ریسیپی اور اگر آپ اس طریقے سے یہ چکن بنائیں گے تو سبی کو بہت پسند آئے گا اور یہ کھانے میں بہت ہی بہت ڈیلیشیز بن کا تیار ہوتا ہے تو آپ بھی اس طریقے سے یہ چکن کی ریسیپی ایک بار ضرور بنائیں تو چلیے بناتے ہیں یہ کوٹے مسالے کے ساتھ بنایا ہوا چکن تو یہاں پر میں نے سب سے پہلے کڑھائی میں 2.5 ٹی بسپن تیل ایڈ کر دیا ہے تیل جب گرم ہو گیا چپ چار ڈالچینی کے چھوٹے دکڑے اور دو تو اس پتہ میں نے ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد تین میڈیم سیز کی پیاز ہم اس میں ایڈ کریں گے اور پیاز کو ہم یہاں پر بھون لیں گے جب تک کہ پیاز سوفٹ نہیں ہو جاتی تو یہ دیکھیں پیاز ہماری سوفٹ ہو چکی ہے تو ہم اس میں آپ ایڈ کریں گے چکن تو یہاں پر ہم ایڈ کر دیں گے چکن تو یہاں 500 گرم میں نے چکن لے لیا ہے جسے اچھا ساف کر کے واش کر لیا ہے وہ چکن ہم اس میں ڈالیں گے اور چکن کو ڈال کر ہم یہاں پر بھونیں گے اچھے سے تو یہ چکن کو ہم نے چار سے پانچ منٹ کیلئے اچھی طریقے سے بھوننا ہے یہ دیکھیں چکن میں سے تھوڑا تھوڑا جو پانی ریلیز ہوگا وہ پانی ہمیں پوری طریقے سے ڈرائے کرنا ہے چکن کا کلر بھی تھوڑا چینج ہو جائے گا اس طرح سے اس سے رو سمیل جو ہوتی ہے وہ بھی پوری چلی جاتی ہے چکن کی تو یہ سے ہم اچھے سے بھونیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے کلر چینج ہو جائے گا اور تیل بھی ریلیز ہو گیا ہے اور پانی جو چکن کا تھا وہ پوری طریقے سے ڈرائے ہو چکا ہے تو اتنا ہم چکن کو یہاں پر بھونیں گے چار سے پانچ منٹ تک میں نے بھوننا ہے ہائی پلیم پر اس کے بعد اس میں ہم ایک ٹی سپن ایڈ کریں گے بھر کر ادرک اور لسن جسے میں نے کرش کر لیا ہے یہ کرش کیا ہوا ادرک لسن ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹی سپن ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ سوکھی لال میش تو یہ لگ بک چار لال میش تھی ساتھی ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہری میش تو یہاں ہری میش بھی میں نے چار لی تھی وہ بھی میں نے کٹ کر کے ایڈ کر دی ہے یہ ساتھ میں میں نے مسالہ لے لیا ہے جس میں میں نے چار کالی میچ لیتھی دو لانگ لیتھی ایک بڑی لائچی اور ایک چھوٹی لائچی لیتھی ساتھ میں یہ ایک تیسپن میں ایڈ کر رہی ہو صوف اور زیرا جسے میں نے کرش کر لیا ہے اسی طریقے سے کرش کر کے ہم مسالے سارے ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے تین میڈیم سائز کے ٹماٹر کٹے ہوئے تو یہ ٹماٹر بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے نمک ہم اس میں ایڈ کریں گے سواد نوسا ون فور ٹیسپن ایڈ کر دیں گے ہلدی پاودر اور یہ سارے مسالے کو اب ہم بہت ہی اچھے سے ملاتے ہوئے بھننیں گے کیونکہ اس میں ہم نے سوکھی لال مچ کب استعمال کیا ہے اور یہ تیکھی والی ہی تھی اور ساتھ میں ہر ایمج بھی میں نے ایڈ کیا ہے تو ہم اس میں لال مچ پاودر نہیں ایڈ کریں گے اس سے ہی ہمارا چکن جو ہے وہ ایک دم پرفیکٹ تیکھا ہو جائے گا تو ہم نے اسے بس اسے ہی ملانا ہے اور اچھی طریقے سے بھوننا ہے تو یہ سارے مسالے جو ہم نے ڈالے ہیں کوٹے ہوئے ادرک لسن اور سارے کرش مسالے ساتھ ہی ساتھ جو ہم نے ٹاماٹر ڈالا ہے اسے ہم اچھی طریقے سے بھونیں گے لگ بگ دو منٹ کے لئے ہائی فلم پر اچھے سے ہم نے بھوننا ہے یہ دیکھیں پورا تیل ریلیز ہونے لگ جائے گا ٹاماٹر بھی سوفٹ ہو جائیں گے اس طرح سے تو یہ میں نے تین منٹ تک بھوننا ہے یہاں پر ہائی فلم پر اس طرح سے دیکھیں اب یہ جو مسالے کے ساتھ ہی ہم نے چکن کو گلانا ہے تو یہاں پر ہم بلکل بھی پانی کا اسکمال نہیں کریں گے اور اسے ڈھک کر بس اسی طریقے سے رک دیں گے بلکل لو فلم پر بلکل چکن نیچے نہیں لگے گا اور اچھے سے گل بھی جائے گا تو ہمیں اسے رک دینا ہے دس سے بارہ منٹ کے لئے یا جب تک کی چکن گلتا نہیں تو یہ لو فلم پر پکتے ہوئے دیکھیں بارہ منٹ ہو چکے ہیں اور تیل ہی میں اور یہ مسالے میں ہی میں نے چکن کو گلانا ہے بلکل بھی ایکسٹر پانی ہم نے اس میں نہیں ڈالا ہے تو چلیے اب ہم اسے اچھے سے بھونیں گے تاکہ پیاز اور ٹاماتر اور تھوڑے سوفٹ ہو جائے اور یہ دیلیشیس سا ہمارا کوٹے ہوئے مسالوں کے ساتھ بہت ہی دیلیشیس چکن جو ہے وہ بن کا تیار ہو جائے گا جیسے ہم کھڑے مسالے میں بناتے ہیں ویسا ہی اس میں ٹیسٹ آتا ہے یہ اس سے بھی زیادہ اچھا بن کا تیار ہوگا جب آپ کرش مسالے کر کے ڈالیں گے اور یہ ریکھیں چکن اچھے سے اب یہ پک چکا ہے اور گل بھی چکا ہے ہڈڈی سے الگ ہونے لگا ہے مطلب یہ چکانہ ہمارا اچھے سے گل چکا ہے تو یہاں پر میں نے دو منٹ تک پھر بھی ہائے پلن پر بھونا تاکہ ہمارے مسالے اور اچھی طریقے سے بھون جائے اور یہ ہمارا چکن بن کر تیار ہے تو چلیے اب ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں کٹا ہوا ہرہ دھنیا اور ہرہ دھنیا ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے کر لیں گے مکس تو یہ دھنیا ڈالنے کے بعد میں نے اسے کر لیا ہے مکس اور اب ہم گیس کی فلم بن کریں گے اور گرما گرم اسے سرف کریں گے یہ دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی بہت کھانے میں آپ اسے سرف کی جگہ روٹی کے ساتھ یا پھر پراتھے کے ساتھ اور آپ کو یہ چکن کی ریسپی کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا ایک بار آپ بھی اس طریقے سے بنائیے گا کٹے ہوئے مسالے کے سال بہت ہی ٹیسٹی بنے گا اور کیسی لگی ریسپی مجھے ضرور بتائیے گا اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولئے گا اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا ایسی نئی نئی ریسپی اس کے لیے تو یہ دیکھیں میں نے کر لیا ہے سر اور یہ جو ہری میچہ لان میچہ میں ٹیسٹ جاتا ہے اس میں بہت ہی مزے کھاتا ہے آپ اسے سرف کریں روٹی یا پھر پراتے کے ساتھ اور یہ کہ چکن اکتم سوفٹ گلا ہوا کھانے میں بہت ہی ڈیلیشیس تھینکس فور ووچنگ ہیو گوڈ ڈی